بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم بات کرتا ہوں اس بارے میں جو بھی تفصیلات میرے پر ذرائع سے موجود ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو کہ وزیراعظم پاکستان ہے اور جنہوں نے نواز شریف دے دور دیاں مجہ دے کر ویشتیاں پڑھ کے ایک پرائیم نصرہ اس میں جو آپ کو یاد ہوگا دو بڑی مشہور بڑی ہٹی کٹی زبردست قسم کی میرے خالد سائی والنسل نظر مجہ وہ جناب دکھائی ہے تیسی بار بار کہ دیکھو جی ہے مجہ رکھی ہیں خالص دودھ پیمتا شوگ سی کشمیری بالنوں اور عوام جو ہے وہ پیاس پانی سی کو ترس رہی ہے اور یہ دودھ پیا جا رہا ہے پھر گاڑیاں اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں جناب رکھی ہوئی ہیں اور یہ وہ فلانٹنگ ایسا ساری گفتگو کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلا انہوں نے سارا کچھ ویش کہ چنگا دو تین مہینے نون لگ کو اور ماضی کی جتنے بھی حکومتیں تھیں یعنی پیپس پارٹی سمیت ان سب کو وہاں رکھڑا لگایا اور کہا گئے جناب ہم تو آسٹیریٹی کی جو ہے نا وہ اس پر چلیں گے مہین کے اوپر اور خبردار عمران خان جو ہے وہ کسی صورت قوم کا ایک رپیہ ضائع نہیں کرے گا اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہوگی اب تین سوڑے تین سال سال ساڑے تین سال لنگ گئے ہیں تو اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ جو ہمارے عثمان بزہار صاحب ہیں وہ پانچ چار کروڑے اکانمے لاکھ روپے آپ نے آفس کی تزین اور عرائش پہ لگا رہے ہیں سیکریٹریٹ میں ان کا آفس ہے جو کہ اس کے اندر یہ پانچ کروڑ اکانمے لاکھ روپے خرچ کیا جا رہا ہے آپ یقین کریں ہے کہ اتنی خطید رکم سے لار کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر ایک یعنی قابل ذکر جگہ کے اوپر اینگ میں کو کچھی بستیدی گل نہیں کہا رہا ہے قابل ذکر جگہ کے اوپر اتنے میں پانچ کروڑ چار کروڑے کانمے لاکھ کے اندر ایک کنال دا چنگا پلا کار ریڈی ٹو لیو بن سکتا ہے اور وہ جو آفس ہوگا ان کا اکی نہ دو کمرے ہاتھ ہوئے گا تین کمریت ہوئے گا اس کے اندر جو تزید نورائیس کی جاری آفس نہیں بیلڈ کر رہے وہ نیا میں بتا دوں وہ چار کروڑے کانمے لاکھ روپے اس کو پر خرچ کیا رہا ہے بڑا ساتھا جا وزیر اعلیٰ نا جناب وہ دکار تھے بجلی کوئی نہیں عمران خان کہا کرتے تھے انہی پتہ نہیں پونچی کے نہیں پونچی ہوتے لیکن جناب وہ کر رہے ہیں یہ میں سرائیکی و سیب کے دوستوں کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اے وزیر اللہ تا ڈلو آیا پائن اٹھوں تا جے دے لو بندنام تختل اور رہا ہے ہر وہ لگے ٹھیک ہے لیکن سر بات یہ ہے کہ وہ تختل اور کا رولہ نہیں ہے رولہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی یادتا ہوں کہتا پا آج ہی سارا کچھ میرے گر دی ہے میں اکبر آزمہ یہ بھائی سب بھی جب وہاں سے آئے ہیں نا بغیر بجلی دے کروں وہ ایتھے آکے ہیں حرکتہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک قانون پاس کیا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں خبر کیونکہ میں نے بریک کی تھی سب سے پہلے اس لیے مجھے آج تک وہ خبر یاد ہے اپنی اور اس پر میں یعنی وہ کام مجود ہے وہ قانون مجود ہے اور وہ یہ ہے کہ جو چھ مہینے تک وزیر اللہ رہے گا اس کو حکومت پنجاب ایک کنال کا گھر لے کر دے گی اور تا قیامت یعنی جو تکر زندہ رہے گا وہ اس گھر میں رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد خدا نخواست اگر وہ مر گیا تو اس کی بیوہ جب تک زندہ رہ گی یہ وہاں پر رہ گا اور اس گھر میں ایک سیکیٹری ٹیلی فون کا خرچہ بجلی کا خرچہ ساتھ گارڈز وغیرہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ حکومت پنجاب برداشت کرے گی یہ قانون اس سادے سے شریف سے وزیر اللہ نے منظور کروایا تھا پنجاب سمبلی کے اندر سے اور آپ کا یاد ہوگا جو تنہامہ تمہیں بتائیں یہاں ایم ٹی ایس دیاں جی یہ اسی قانون اسی قانون کے اندر انہوں نے ساتھ یہ منظور کروایا تھا تو یہ ان کی آسٹریٹی کی مہیم سادگی کی مہیم جو ہے نا وہ اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو بتایا اب باتیں عمران خان کی طرف عمران خان صاحب کے جو گیارہ کبینہ کے عراقین ہیں نا ان کے پاس نہ وزارتیں ہیں کوئی اور نہ ہی کوئی جناب انہوں کو کامے کرنے ہیں ٹھیک ہے ان کا کام صرف یہ ہے کہ جناب بیٹھ کے اپوزشن کو میڈیا کو سب کو چھوڑ ڈاکو چھوڑ ڈاکو لٹکے کھا گئے یہ انہوں نے حروق کرنا ہے لیکن گڑیاں انہوں کو کروڑا نہیں ہے پائیں اٹھارہ سوشیسی گاڑیاں سر ان کے پاس یہ پنجاب کو مدبی اٹھارہ سوشیسی گاڑیاں جو ہے نا وہ خرید رہی ہے چھالیس نئی گاڑیاں وہ انہوں نے آرڈر کر دی ہیں اٹھارہ سوشیسی گورنمنٹ جو ہے ان گیارہ لوگوں کو کروڑا روپے کی گاڑیاں انہوں نے دی نہیں ہے لگجری گاڑیاں یہ میں اپنے پاس سے بلکل نہیں کہہ رہا یہ گاڑیاں جو ہیں یہ قائمہ کمیٹی جو ہے قومی اسمبلی کی برائے کبینہ ڈیوین وہاں پر یہ ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے اور اس میں اس چیز کا تذکرہ جو ہے نا وہ آیا اور اس بات پر انہوں نے کہا کہ جناب ہے دسونہ سن لے آگے تھے اے انہیں خرچہ کی ساوش کری جا رہی ہے کوئی مت ای تھی اسٹریٹی یعنی سادگی کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے آئی تھی اور بڑا کہتے تھے امران خان جناب وہ تو سرونٹ کوارٹر میں رہ رہا ہے جناب وہ تو بلکل ہیں یہ چھوٹے یہ کاردے بیچ ہے وہ تو پرائم نیسٹرہ اس کا بلکل کچھ نہیں کرتا وہ تو استعمال نہیں کرتا ایک کمرہ ہے وہ ہی پر اس کا آفیس ہے وہیں پہ لیپٹاپ کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور جناب یہ آپ کو یاد ہوگا یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھی نتیجہ یہ نکلایا کہ جناب اب ان کی اس سادگی کے نتیجے میں پاکستان کی قوم جو ہے نا وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں آگئی ہے اب پتہ نہیں امران خان صاحب پر لے جائے مو نہ کیش ہٹ دے ہیں باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں میں اللہ ماف کرے مجھے سمجھ نہیں آتی کس طریقے سے یہ ریاست مدینہ کی مسائلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کی طرف جا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی یہ باتیں مذہبی ایشو ہو جاتا ہے مذہب کے اوپر میں بات اس لیے نہیں کرتا کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے انگل سے چیزوں کو نریٹ کرتا ہے تو میں اس پر نہیں جانا چاہتا لیکن یار ان کو کوئی خوف بھی نہیں آتا اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے نام لے کر یہ جس طریقے سے قوم جو چونہ لارے نے اس پر مجھے تو ہے رب ایک مصرہ یاد آگیا یہ سادگی پر قوم نہ مر جائے ہے خدا یہ والا حالہ انہوں نے سادگی کے ساتھ کیا ہے لیکن باہر اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے آہ او بھی یہ نا تو تانگ جی ہے نہیں وہ جو شہرشید صاحب کہا تھے نکی موٹی موسیقی لگ گی رہ گی تو نکی موٹی موسیقی دے چیو کافی تانگ ہوئی پہنے آہ وڈا اور پکار آگ انہوں نے نہیں چھڑی آئی ہے آہ شہرشید صاحب کے مطابق نجم سیٹی صاحب کے مطابق چھیڑ بیٹھے ہیں لیکن میری اب جو اطلاعات ہیں جو میں نے کوئی شروع میں بات کی وہ یہ ہے کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو جو مجھے ذراعہ نے بتایا نون لے کے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ آفر آئی کہ جناب خاجہ آصف صاحب وہ آپ کو یاد ہوگا سیال کو اٹھلا پائی اور منڈا کا لا یاد ہے بہ کر اٹھتی کھا گئے جانا وہ بولا خاجہ آصف صاحب جو ہیں آہ وہ کیا کہتے ہیں منڈیا سیال کو اٹھی ہے والا اس پر دل آگیا اسٹیبلشمنٹ کا اور انہوں نے ایک آفر کی ہے نواز شریف کو کہ جناب آپ خاجہ آصف کے سر پہ حاضر رکھے آپ اس کو وزیراعظم بنانے کے لیے ہمیں گو ہیڈ دے تسویرے نواز عمران ہاں کارے گا جو بلکل فارغ ہو جگہ بنی گلہ اپنے خرچت زندگی گزارے گا یہ ان کو ایک آفر جو ہے کی گئی ہے جس کو میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو نریٹ کر کے بتایا لیکن اس کے اوپر بڑی گفتگو ہوئی آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ دنوں سے یہ بات بار بار وزراء جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ جناب چار بندے گئے ہیں اور جا کے ملاقات کی چار بندے گئے ہیں اور جا کے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے سیڑھتے کر دے پائیں اسی ہیں نا سیڑھلی کم کرو یہ وزیر وزیر کہہ رہے ہیں وہ کدھر گئے تھے یہ نہیں بتاتا تھے کدھر گئے رات شیح رشید صاحب نے بتا گیٹ نمبر چار کا ذکر کیا اس زمن میں کیا انہوں نے بھی نہیں کہا کہ اٹھے گئے سن لیکن گیٹ نمبر چار کرو نے ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے گیٹ نمبر چار تک یہ ہونگے اچھا یہ ایک الگ بات ہے میں آپ سے ارز کروں کہ بہت سارے دوستوں کا خیال ہے کہ اپوزشن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے نہیں ہیں یہ بالکل بہت سادگی ہے ان کی کیونکہ حکومت جتنی بھی سٹرونگ ہو میں آپ سے ارز کروں کہ جس وقت عمران خان اپنی فل مائٹ کے ساتھ وزیر عاظم بنے اس وقت بھی جن دنوں ان کو بنایا جا رہا تھا جب آر ٹی ایس بایا جا رہا تھا ٹھیک ہے اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اور نون لی کے اور پیپس پارٹی کے رابطے موجود تھے یہ رابطے ہمیشہ رہتے ہیں چلیں اس کا ایک ثبوت میں آپ کو دے دیتا ہوں ثبوت یہ ہے کہ خاجہ آصف صاحب کو باجوا صاحب نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا ایک قومی سلامتی کا ایک جلاس تھا پارلیمنی کی میٹی کا تو اس میں خاجہ آصف کو شاید انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ نے مجھے فونگر نے کہا تھا کہ دیکھیں مجھے ہرایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ جیت گئے تھے یاد ہوگا تو یہ وہ بات ہے جو میں ثبوت کو طور پر دے رہا ہوں وہ کب کی بات ہے وہ الیکشن کی بات ہے نا الیکشن کی رات کی بات ہے تو اگلے دن خاجہ آصف جیت گیا سی تو اس کا مطلب ہے رابطے تھے تو خاجہ آصف تک ان کے پروش تھی نا خاجہ آصف کی باجوہ صاحب تک تو کہنے کا مطلب ہے کہ رابطے ہر وقت اپوزشن کے ساتھ رہتے ہیں چاہے وہ نون لیگ کی اپوزشن ہو چاہے وہ طریقہ انصاف کی اپوزشن ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کی اپوزشن ہو چاہے ایون جماعت سلامی ہو جیتا کونسلر کوئی نہیں پورے پاکستان دے بیچ ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی رابطے رہتے ہیں اس لیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں پاہنے پوری طرح انوالو کوئی کہے کہ نہیں ہے تو پھر وہ یا سادہ ہے یا وہ چھوٹ بول رہے ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ انوالو رہتی ہیں اور یہ مجبوری ہوتی ہے اسکیوٹی سٹیٹ جو ہوتے ہیں موالک ان کے اندر یہ ایسا ہوتا رہتا ہے اور یہ ہوتا ہے پاکستان کیونکہ ایک آئینی طور پر تو صرف کہا جا سکتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے لیکن کنی کے آئے وے دنیا سارے انو پتا ہے اب ان کو ہائیبرٹ ڈیموکریسی ہم نے تو نہیں کہا نا یہ تو ظاہر ہے ایک آنومسٹ نے یہ لفظ دیا تھا دنیا کا ماننا یہ ایک رسالہ ہے تو اس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا دنیا ساری ماندی کہ پاکستان چے ہائیبرٹ ڈیموکریسی کوئی یہاں کے نظام کو شفاف نہیں سمجھتا جمہوری نظام کو یہ ہماری بدقسمت یہ ہے اس میں ہم من حیصل قوم ناقام ہے اور یہ اس میں سیاسی جماعتیں بھی پوری انوالو ہیں ساری کی ساری اس میں اسٹیبلشمنٹ تو ہیر ہے ہی ہے ساری سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ اس کیا کہنا چاہیے یہ طلاب میں لپکیاں مار رہی مارتی رہی ہیں تو اس لیے ساری ہی ذمہ دار ہیں بہرحال نواز شریف صاحب کو آفر ہوئی تو نواز شریف صاحب کی طرف سے جو جواب گیا ہے ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا نہیں پا جی انجنی ہوئے گا تو اسی جو وہ کچھ کیتا ہے نا پہلے او سار سارا کرو ریورس اس کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا الیکشن ہوگا شفاف الیکشن کروائیں الیکشن ہوگا پتہ چل جائے گا کہ جناب آہ میں کس کو وزیرہ زمین آتا ہوں خود بڑھنا یا خواجہ اثر بڑھنا اے میرا فیصلہ ہوئے گا یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا اس بات پر آ کی چیزیں تھوڑی سی اٹک گئیں ہیں رک گئیں ہیں آہ جس کی بوجہ سے وہ شیخ رشی صاحب نہیں کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آتا بھی تک امران خان کے سر پہ ہے تو وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہاتھ دوبارہ سرتے آ گیا ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے جو ڈیمانڈز ہیں نا وہ ڈیمانڈز یہ ہیں سمپل سمپل سی میں دو 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 تین تین گلنہ دا انداز دینا وہ ڈیمانڈز یہ ہیں کہ جناب ایک بات تو یہ ہے کہ ان آس چینجلے کے آنگے پر وزیر اعظم دا فیصلہ کون ہوئے گا یہ فیصلہ جو ہے نا یہ اپوزشن کرے گی ہماری پارٹی میں سے وہ کہتے ہیں اسی نہیں بنانا چاہتے ہیں پپل پارٹی بنانا چاہتے ہیں دیپا میں بنانا ہے سانو کوئی اتراز نہیں ہے ایک تو بات انہوں نے کلیر کر دی کہ ہمیں کوئی ایسا شوک نہیں ہے لیکن اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر اگلا وزیر اعظم جو کہاں آئے گا وہ ضروری سی لیجسلیشن کر کے جو کہ انتخابی اصلاحات وغیرہ جیسے کہ ای ویم کو انہوں نے ریورس کرنا ہے تو ریورس کر کے تو الیکشن کروائے گا سمبلی توڑے گا الیکشن کروائے گا اچھا اب یہ ان کی ایک دو ریمانڈے ہیں تیسری ان دونوں سے پہلے کے جو ریمانڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ پا جی میں نوں اہل تکراؤ آپ نے مجھے اہل کروایا ہے اچھا پھر وہ جو ہے اپنا کیا اس کو کہتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ ان کا کیس تو چلنے دے نیب جڑی یہ وہ کرونی پول گئی وہ ہر دفعہ ایویڈنس نہیں آتی ان کے پاس اور کیس لٹکتا چلا جا رہا ہے پہلے نیب جی میں جناب دو سو میل فیق کینٹا دی رفتا رہا چل رہی ہونوں ٹردی نہیں پی انہوں نے گوڑے درد نکل آئیے تو یہ کیا سلسلہ ہے کیس کو چلنے دے جو بھی فیصلہ ہوگا اور دباؤ نہ رکھیں یہ اصل میں ان کی مین ڈیمانڈ ہیں دونوں والی ڈیمانڈ سے پہلے یہ تین ڈیمانڈ ان کی ہیں اب اس میں مسلم لیگ نون نے جو سٹیٹیجی اپنا ہی ہے وہ یہ اپنا ہی ہے اور یہ رانہ سناؤلہ صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں بغیر طور پر رانہ سناؤلہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ سمجھ دی ہے کہ میاں نواز شریف باہر بیٹھ کے سانو چکا لنڈن ہی سانو پساندے لور جیل ہی جی بیٹھا سانو پساندے نہیں مطلب ان کا یہ ہے کہ ہمیں یہ قبول ہے کہ میاں صاحب باہر لنڈن میں بیٹھے ہوں وہاں سے ہمیں گائیڈ لائن دیتے رہے اور ہم یہاں پر آ کے چیزوں کو چلاتے رہیں گے بجائے اس کے کہ وہ لاہور آئیں یا اسلامباد آئیں اڈیالا یا کوڑ لکپا جیل کے اندر ہو ساڑی تے ملقات ہی نہیں ہوں اندر پر بندیاں نہ جھڑ دیں پھر وہ بیمار بھی ہیں تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو اس طرح سے لے آئیں مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں ابھی فیل حال نواز شریف لنڈن بیٹھا سوٹ کرتا ہے وہیں پہ بیٹھا رہے جہاں تک نئے الیکشن کے اندر یا لانگ مارچ کے اندر لیڈ کرنے کی بعد تو مریاں نواز شریف ہے مطلب ان کا کہہتا ہے مطلب حیاتی کرے اللہ عنہ دی تو وہ کہتا کراؤڈ کولا رہا ہے جناب صدی گل کر دی صدی صدی جناب موت مار دی گلنا لوگوں پسند آنی ہیں وہ لوگ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں لہٰذا ہمیں اگر لانگ مارچ کرنا ہے تو اس میں بھی پرابلم نہیں ہے اگر انتخابات کی طرح جائیں گے تو ہمیں اس میں بھی پرابلم نہیں ہے اس لیے نواز شریف جو ہے نا وہ باہر رہیں گے ایک میرا ذریعہ جو نون لیک کا ہے اور لنڈن میں موجود ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ بڑھ صاحب ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نیا نواز شریف نے تب تک واپس نہیں آنا جب تک وہ اپنے ہارٹ کی سرجری جو ایک ان کی رہتی ہے وہ نہیں کروا لیتے اور وہ اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ابھی تک وہاں پر جس ڈاکٹر سے جس ہسپٹل سے انہوں نے کروانی ہے وہ کرونا کی وجہ سے بلکل ٹائم نہیں دے رہے وہ کہہ رہے کہ یتنا ٹائم گین ہوتا اس طرح آپ کریں اس دوران کرونا جو ہے وہاں پر تو بہت زیادہ پھیلا ہو ہے نا تو کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے وہ ابھی ٹائم نہیں دے رہے اور ویسے بھی میں آپ سے ارس کروں کہ پاکستان کے لوگ جڑے سی ہیں نا سیدھا ٹیٹ کے سمدھے ہمیں امی کرونا ہو میں نے چیک کی نہیں کریا کون سٹارٹ سو روپے خرچ کرے پائیں دیکھو نا سٹارٹ سو روپے تھا ٹیسٹ روم تھا اور وہ کون خرچ کرے جناب ہے چیک کرنے پھر ڈپریشن لوے سو لہذا میں تو نہیں کروا سکتا ہے نہ میں افورڈ کرتا تھا دنیا پوری کے اندر یہ بھی میں آپ کو ایک جو ہے نا بقاعدہ طور پر اس حکومت کا بڑا سکینڈل بتانے لگا ہوں اس پر ویسے علیہ دا پروگرام کرنا بنتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا پوری میں پورا یورپ پورا امریکہ جن کے مسائلیں عمران خان دیتے ہیں بار بار لنڈن کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یورپ کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا انہوں تو زیادہ کوئی کوئی جانتا ہی نہیں ہیں جی وہاں پر سر ہر شہری کو ہر ملازم جو ہے چاہے وہ پرائیوٹ کمپنی میں ملازم آ چاہے سرکاری ملازم ہے اس کو اس کی کمپنی کی طرف سے اگر پرائیوٹ ہے اور اگر سرکاری ہے تو سرکار کی طرف سے کٹس بلیویں ہیں سیون ڈیز کی سات دن کی کٹس دے کے بھیجتے ہیں وہ کہ پاہی اپنا کرونا کروچیک کر کے آؤ رپورٹ نال لے کے آنا اگر آپ کا نیگٹیو ہے تو آپ آفیس آئیں پوزیٹیو ہے تکار بیٹھ رہو مفت دیتے ہیں وہ سارے کی ساری چیز یہاں پر جس کو شبہ ہے اوہ چلن ناسدہ جاندہ شوکر خانم یا جو دوسری لیبرٹریز ہیں دو تین کو یہ ہے اجازت ان کے پاس جاتا ہے سٹارٹ سو روپیہ کم از کم ریٹ ہے سکس تھازونڈ سیون ہنڈر روپیز اتھے جا کے اوپر دا ہے اس تو بعد جناب رپورٹ صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے اوہ چرا من کے ڈی اندہ ہے یہ حالات جا رہے ہیں پاکستان کے اندر ہاں سرکاری طور پر ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سرکاری طور پر ٹیسٹ نہیں ہوتا لیکن سرکاری طور پر ٹیسٹ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتا کوئی بھی یعنی سرکار آپ نہیں کر دی پا جیوتے اعتبار ٹھیک ہے یہ حالات ہیں پاکستان کے اندر خیر تو وہ کرونا کی وجہ سے نواشلی صاحب کو ابھی ٹائم نہیں مل رہا آپریشن کروانے کا اور وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سامیہ ایسا مزید تھوڑے سے بہتر ہو جائیں تو اس کے بات کروالیں یہ ٹوٹل صورتحال ہے وہ کہتے کہ جو تکرد اپریشن انہیں واپس کوئی نہیں جانا انہیں علاج کر آکے پاکستان آنا جے اب آنے والا وقت بتائے گا میاں نواز شریف اپنی من مرضی کے آدمی ہیں جب ان کے پاس اختیار ہوتا ہے بسکر یہ اختیار تو ہے نا کہ میں کسے لے واپس جانا ہے تو وہ اختیار ہوتا ہے تو پھر اسی صاحب سے وہ فیصلہ کر لیا کرتے ہیں پھر میں سون دن دے کے سلی تو اب پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن میاں نواز شریف اصول پہ ڈٹاوا ہے اور یہ جو آفر آئی تھی ذرائع کے مطابق وہ انہوں نے کر دی ریجیکٹ پا آئی تو فیلحال تو یہ صورتحال ہے ہو سکتا ہے کل کنمی صورتحال رہل پوجھے وہ جو بھی ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے فیلوقت اتنا ہی ملتے ہیں لیوی دار